نمشکار میرا نام نظیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کاری کرم جرم نو مارچ دوہیار چوبیس بیرہ سیا کے دام کھڑا گاؤں کے خیت میں بشال کزبہ نام کے یوبک کی لاش ملی تھی پولیس کی پرامبک جھاچ میں ہی خلاصہ ہو گیا تھا کہ بشال کی بے رحمی سے حتیہ کی گئی ہے اس کا گلہ ریتا ہوا تھا پولیس نے اس معاملے میں بشال کی پورو پریمی کا نیتو اور اس کے پریمی آمین کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق نیتو نے بدلہ لینے کے لیے بشال کی حتیہ کرنا قبول کیا اس سنسن خیز حتیہ گانڈ کی تبتش کی تو خلاصہ ہوا کی نیتو پچھلے ایک سال سے بشال کی حتیہ کی پلارنگ کر رہی تھی بشال کی حتیہ کے لیے اس نے آمین کا برینڈ روش کر اسے تیار کیا بارداد کی تاریخ جگہ اور اس کا طریقہ بھی نیتو پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا دیکھیں یہ پوری ریپورٹ پولیس کو کول ڈیٹیل سے پتا چلا کی بشال کی آخری بار نیتو سے بات ہوئی تھی دونوں کے بیچ قریب ڈیڑھ گھنڈے تک بات چیز چلی اس کے بعد نیتو نے بشال کو خیت پر ملنے بلایا تھا یہاں جیسے ہی بشال پہنچا نیتو کے سن کی پریمی آمین نے اس کے سر پر لٹھ دے مارا بشال کے زمین پر گرتے ہی آمین نے چاہو سے اس کا گلہ ریت دیا اس کے بعد بھی نیتو کا من نہیں بھرا تو اپنی پریمی کا کو خوش کرنے کے لیے اس نے بشال کے چہرے کو پتھر سے کچھل دیا پھر دونوں میں مل کر اس کے شب کو خیت کے بیچ چھپا دیا مڈر کا پلان نیتو نے ہی بنایا تھا وہ ایک سال سے بشال کا مڈر پلان کر رہی تھی اصل میں نیتو اپنی ماں کے ساتھ بشال کے خیت میں کام کرنے آتی تھی اسی دوران دونوں کے بیچ پیار ہو گیا لیکن پچھلے سال گیارہ مارچ کو بشال کی شادی دوسری لڑکی سے ہو گئی یہ بات نیتو کو ناغاوار گزری تھی اس نے اسی دن بشال کے مڈر کی کہانی لکھنا شروع کر دی نیتو نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں دکھایا تھا کہ بشال کی شادی سے وہ ناراج ہے بشال سے بھی بات چیز جاری رکھی پردے کے پیچھے اس کے مڈر کا پورا پلان تیار کر ڈالا سب سے پہلے اس نے ایک ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی جو اس کے بولنے پر کچھ بھی کر دے تین مہینے تک اسے کوئی نہیں ملا پھر اس کی ملاقات اپنے پڑوسی گاؤں بابچیاں مرہنے والے آمین سے ہوئی آمین چکن کاٹنے کا کام کرتا تھا نیتو کو اپنے آمین میں وہ سنکھ دکھی جس کی اسے تلاش تھی اس کے بعد نیتو نے آمین کو اپنے پیار میں فسایا ایک سال تک اس کا برین واش کرتی رہی پھر اسے بشال کے مڈر کے لیے تیار کر لیا فیلال دونوں آروپی سلاحوں کے پیچھے ہیں